بارسلونا کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ چیمپنز لیگ میں اور لال لیگہ میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکے کیا اتنی ہمارا بیک اپ مضبوط ہے کہ نہیں تو ان ساری چیزوں کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ویڈیو کو یار دیکھ لیتے ہو تم لوگ میں ہمیشہ یہی گلا رہتا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہو لیکن ویڈیو دیکھنے کے ساتھ جو نا وہ سبسکرائب نہیں کرتے چینل تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو پہلے یار بات کرتے ہیں آج کی گیم کے بارے میں گیم اتنا آسان نہیں ہے ہوم کے اوپر گیم ہے دیکھو بیسیکلی والیڈ آلیٹ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی ٹیم تو نہیں ہے میٹ ٹیبل کی ٹیم ہے یا باٹم لیول کی ٹیم آپ ان کو کہلو ابھی پچھلے سے پچھلے سیزن میں وہ ریلی گیٹ ہو کر واپس آئی ہے لال لیگہ میں اچسان کی ٹیمز جو ہیں وہ کافی زدہ ڈیفنسیبلی کمپیکٹ ہو کر کھیلتی ہیں اور ایک چیلنج جو ہے وہ ضرور رہے گا بارسلونہ کے لیے کہ ان کو ڈیفنس کو کیسے توڑنا ہے لیکن بارسلونہ فینز ہو اور یا بارسلونہ کی ٹیم ہو تو وہاں پر ایکسپیکٹیشن نہیں رہتی کہ بارسلونہ کوئی بھی گیم کھیلے گی تو وہ جیتنے کے لیے ہی کھیلے گی اور بارسلونہ تین پوائنٹ نکالے گی اب یہاں پر تین پوائنٹ نکالنا بہت ا ہے اس لیے کہ ایک تو ہم ہوم پر کھیلے ہیں دوسرا آپ کے جو ڈائریکٹ ٹریولز ہیں ریل میریٹ اور اٹھلیٹ کو ڈی میریٹ وہ آپ سے چار پوائنٹ جو ہیں وہ دونوں ٹیمز پیچھے ہیں تو یہ گیم بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کو یہ میچ اگر آپ جیت جاتے ہو تو آپ کی اچھی خاصی لیڈ جو ہے وہ بن جائے گی اور اس کے بعد جو پریشر ہے وہ بیسیکلی دونوں میریٹ ٹیمز کے اوپر جو ہے آ جائے گا کہ بھائی ان کو ایک تو پوائنٹس اپ ڈروپ نہیں کر رہے ہیں بارسا کے اوپر پریشر بنائے رکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ریل میریٹ کی بھی بات کی جائے تو کل کا گیم میں نے ان کا دیکھا تو وہاں پر کافی ڈیزاسٹر مجھے ریل میریٹ دکھی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بہت ہی کوئی فارق قسم میں ٹیم فوٹبال کھیے دی ہے مطلب بیلنس ان کا کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور میڈ فینڈ تو ان کے پوری کھلی پڑی تھی نہ تو وہاں پر آپ کو پتا کہ کروز کے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی ری نظر آ رہی ہے اور بکری بھی ریل میریٹ نظر آ رہی تھی اور ابھی بیلنگم بھی انجرڈ ہے اور کاما ونگا بھی جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے اور یہ دو پریئرز جب تک نہیں آتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریل میریٹ اور زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ لوس کر سکتی ہے تو اس لیے بارسلونا کو اگر اپنی برتری اپنے جو ایڈوانٹیج ہے اس کو بنائے رکھنا ہے اور پریشر ڈالے رکھنا ہے تو ان کو اپنی یہ گیمز جو ہیں اگر اپنی برتری اپنے جو جو ہیں ان کی اگینسٹ آپ کو جیتنا ہی جیتنا ہوگا اب اگر ہم ہیسے فلک کی بات کریں تو انہوں نے بھئی پریس فران کانفرنس میں ان سے کچھ سوال پوچھے بڑے امپورٹنٹ انہوں نے جو ہے وہ جواب دیئے پہلی چیز تو یہ کہ برنال کے بارے میں سوال ہوا تو آبیسلی ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اب آپ کے پاس کیا ریپلیسمنٹ ہے تو پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں اپنی ٹیم میں بوسکس ٹائپ کا پلیئر چاہیے اور برنال میں وہ س ساری کی ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں لیکن انپورٹنٹلی وہ انجٹ ہو گئے اور اب ہمارے پاس قسادو اور ایرک گارسیا جو ہیں وہ آویلیبل ہیں ایرک گارسیا کے بارے میں انہوں نے یہ بولا کہ یار وہ بسکلی ڈیفینس کے اوپر زیادہ کمفرٹیبل بھی ہیں اور زیادہ تار انہوں نے اپنا کیریر جو ہے ڈیفینس پہ کھیلا ہے لیکن وہ ڈی ایم پوزیشن کے اوپر کھیل سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ برنال جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا وہ چیز اب ایرک گارسیا یا کساڈو سے وہ ایکسپیکٹ کرنا تھو اور ایسا مشکل ہو جائے گا کیونکہ برنال نے بڑے اچھے دکھی کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا تو ایک یہ چیلنج ضرور رہے گا بارسلونہ کو کہ وہ کس طرح سے برنال کو ریپلیس کریں گے اور دوسری چیز یہ کہ دینی علمو کے بارے میں ابھی تک یہ نیوز آ رہی کہ دینی علمو آج کا گیم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اب دینی علمو آپ کو ریگلرڈی جو ہے وہ ٹیم کے اندر نظر آئیں گے تو بہت امپورنٹ گیم ہونے والا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اگر اپنے ریولز کے اوپر آہ ایک آہ ایک طرح سے ان کو پریشرائز رکھنا ہے تو آپ کو اپنی یہ گیم جیتنا بہت زوری ہے اور میڈٹ کا اگلا گیم ہے بھی ریل بیٹیس کے اگنسٹ تو وہ اتنی آسان ٹیم ہونے نیوالی آہ دوسری چیز یا جو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یا بارسلونہ کی تو مینجمنٹ ہے نا اتنی کو پ چانسٹر ونڈو کو اپروچ کیا ہے اتنی امبارسمنٹ ہوئی ہے اور مجھے بزاتے خود اتنی امبارسمنٹ آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو بنا کر جو ہے نا وہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ میں ویڈیو بناتا ہوں جیسے میں نے کل کی آہ ویڈیو چھوڑ کے اسے پیچھلے ایک دن پہلے کی ویڈیو اگر آپ جا کر دیکھیں تو جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آہ بارسلونہ آہ آہ سائن کرنے جا رہی ہے آہ سٹیفن آہ بیسٹک کو تو وہ خبر آ ہی اس کے علاوہ فرنکی ڈیونگ کے بارے میں اپ ڈیٹ آئی میں نے جیسی ویڈیو بنا کر پوسٹ کیا نا اس کے تھوڑی دیر کے بعد بھائی جان چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بارسلونہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اتنی سوئی ہوئی ہے کہ آپ کا ہومر کی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب آپ مارکٹ میں جا رہے ہو آپ کسی پلیئر کو سائن کرنے جا رہے پہلے تو کیزہ کا کیس آیا اس سے پہلے بڑی 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 باتیں کی گئی نیکو ویلیمز ہو گیا رفائل ریلیو کا نام آنے لگ گیا تھا اس کے علاوہ کو مین کا نام آ رہا تھا پتہ نہیں کون کونسے پلیئر جو ہے وہ اس ٹانسون مارکٹ میں ہمارے ساتھ لنک ہوئے ہیں پھر آپ کا پلیئر برنال انجرڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ سٹیفن بجٹک کو سائن کرنے کے لیے جاتے ہو اور پھر ہوتا کیا ہے آپ کیزہ کو سائن کرنے کے لیے جاتے ہو تو پھر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ بعد میں آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ فرنانچر فیہ پلی ہے آپ نے پھر رکھانی نہیں کہ EM کو سائن کر سکو آپ کے sally cap میں اتنی اسپیس ہی نہیں ہے آپ ان کو ایڈججےسٹ کر سکو تو مجھے یہ سمجھتی آتا کہ آپ کی مین statement کو نہیں پتا کہ آپ ان پلیئرز کو سائن نہیں کر پاتے آپ نہیں کر پاؤگے ان کو سائن اور آپ مارکٹ میں چلے جاتے ہو مو اٹھا کر ان کو سائن کرنے کے لیے آپ بیڈ بھی مار دیتے ہو اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو ان کو ریجسٹر ہی نہیں کر پاتے نہیں کر سکیں گے ہم ان کو ریجسٹر تو آپ کا ہونور کہاں پہ رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے مینپولیشن کی ہوئی ہے میڈیا کے تھرو آپ نے تھرو آؤٹ ٹرانسور مارکٹ کے اندر اس ٹرانسور ونڈو کے اندر آپ نے ایک چیز بنا کر رکھی ہے کہ جی ہم اس کو سائن کریں گے ہم اس کو سائن کر لیں گے جہاں پر ایک بری خبر آ رہی ہوتی تھی تو وہیں پر ایک پوزیٹیو نیوز ایک بڑا دھماکہ بارسلونا آہ آہ کا جو میڈیا تھا وہ کر رہا ہوتا تھا چاہے وہ سپورٹ ہو چاہے وہ بندو ڈپو ٹیو ہو تو بھائی جان ہوتا کیا تھا آخر میں آخر میں سب ٹائٹائن فش ہو جاتا تھا اور اب اب یہ والی جو کیسیز ہیں یہ یہ آپ دیکھو اس کو کہ آہ فیبیزو نمانو نے بھائی اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ بارسلونا سٹیفن بیجسٹک کو سائن کرنے کے لیے جا رہی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد نیوز آتی ہے کہ بھائی وہ کسی اور کلپ کو سائن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو جو ہے ریجسٹر نہیں کر پائیں گے تو آپ نے مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے آپ خود بھی مزاق بن رہے ہو بیزت ہی اپنی بھی کروا رہے ہو مارکٹ کے اندر اور ہماری بھی ہم کانٹینٹ کرتے ہیں ان نیوز کے اوپر اور دو گھنٹے کے بعد نیوز جو ہے وہ بدل جاتی ہے مطلب مجھے اتنی امبیلسمنٹ ہوتی ہے یار میرے جو ویور ہیں میں نام لوں گا ان کا فادی چوہان وہ وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں آکر بورڑ رہتے کہ یار یہ تو ساری کی ساری نیوز ہے وہ بدل گئی ہے تو بالکل صحیح بورڑ رہے ہو یار آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تو مطلب ہم سمجھ میں نہیں آتا یار کہ ہم ان لوگوں کی مس منجمنٹ کو کب تک جھلیں گے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور اب ہی تو فیلحال اب کچھ گھنٹے باقی رہ گئیں ٹرانسور مارکٹ ختم ہونے میں تو ہمارے ہاتھ میں تو بھائی کچھ بھی نہیں آنا جو کچھ بھی اویلیبل ابھی آپ کے پاس پلیئرز ہیں وہ ہی ہیں اور آپ کو ازنی کے ساتھ گزارہ کرنا ہے اگر آپ نے کوئی سائننگ کرنی ہوگی تو آپ جو ہیں وہ جنوری کے اندر سائن کرو گے وہ بھی تب اگر نائکی کی ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو تین مہینے سے رو رہے ہیں ہم لوگ کے نائکی کی ڈیل آئے گی نائکی کی ڈیل آئے گی یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا بھائی جن کچھ نہیں ہوا اب اب باس سکٹمبر میں چلی گئی ہے اب سکٹمبر آیا کھڑا ہے اب سکٹمبر میں اگر آپ سائن کر بھی لوگے تو آپ کسی پلیئر کو سائن نہیں کر سکتے اگر آپ نائکی کی ڈیل کو سائن کر لیتے ہو آپ کو سی جنوری کا ویٹ کرنا پڑے گا اور اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو ٹیم ہے اویلیبل ابھی اس میں کتنا بیک اپ موجود ہے اگر کوئی پلیئر خدا نہ خاصتہ انجر ہوتا ہے تو کیا ہوگا پہلے تو میں فرینکی ڈیونگ کی بات کروں گا ابھی ابھی فرینکی کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ابھی کچھ سورسز بول رہے ہیں جی وہ پندہ تاریخ تک واپس آ جائیں گے کچھ سورسز بول رہے ہیں کہ یار نہیں ان کو انجری کا کافی پرابلم ہے اور ان کو سرجری کرانی پڑے گی تو یار ہماری میڈیکل ٹیم سوئی بھی تھی اتنی مہینوں سے پچھلے تین مہینے چار مہینے سے وہ بچارہ انجرڈ ہے آپ نے اس ورڈیسیجن تو نہیں لیا کہ آپ اس کا آپریشن کروا دیتے اور اب تک وہ فٹ ہو کر واپس بھی آ چکا ہوتا اب جب اس کی واپسی کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ دوبارہ سے باتیں ہونے شروع ہو گئے کہ وہ ریکور نہیں ہو پائے گا وہ دوبارہ انجرڈ ہو جائے گا اور اب آپ اس کی سرجری کروانے جاؤ گے تو کم بس کم بھی دو مینے کے لیے تو وہ باہر جائے گا آپ کے پاس بیک اپ کہاں بچے گا ویڈ فیلڈ کے اندر مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہماری منیجمنٹ کس طرح سے منیج کر یہ چیزوں کو اور ابھی مطلب جو پریس کانفرنس میں یہ سوال ہوا ہے ہنسی فلک سے اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہی بولا کہ یار آئی ہوپ کہ فرینکلی ڈیونگ یا وہ سرجری کے لیے نہ جائیں اب وہ سرجری کے لیے نہیں جائے گا تو پھر آپ جو ہے وہ جس کے لے رہے ہو وہ بندہ پھر آپ کو انجرڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو بھائی جن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کلپ کی منیجمنٹ کر کیا رہی ہے آپ کس طرح سے چیزوں کو منیج کر رہے ہیں اب میں بات کر لیتا ہوں کہ بارسہ کے جو اویلیبل پلیٹز ہیں کیونکہ میں تو یہ ہی سمجھ رہا ہوں کہ بارسہ کے پاس ابھی جو جو بھی کچھ گھنٹے بچے ہیں نا ٹرانسفر مارکٹ میں یہ جو وینڈو ابھی کلوز ہونے والی ہے اس میں ہم کچھ کرنے تو والے نہیں ہیں تو اس لیے اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اویلیبل سکوارڈ ہے اس میں آپ کے پاس کتنی ڈیپتھ بچی ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ فاور لائن کے بات کرتے ہو تو پہلے ہم لیون ڈوسکی کو دیکھ لیتے ہیں اس سٹریکنگ پوزیشن کے اوپر اور دوسرا اس کے بعد آپ کے پاس آنسو فتی بچتے ہیں اور پھر اس کے پاس رفینیا لیٹ ونگ کے اوپر اور فرائن ٹورس ہیں آپ آنسو فتی کو بھی یہاں پر سواپ کر سکتے ہو مطلب وہ دونوں سائٹ کے اوپر کھیل سکتے ہیں اور وکٹر کے اندر آپ کے پاس دانی علموہ فرمین لوپیز ہیں اور پاو آہ آہ ٹورے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چلو یہاں پر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بیک اپ موجود ہے تساڈو گاوی مطلب جب گاوی آئیں گے وہ تب کی بات ہے اس کے علاوہ پیڈری اور فرینکی ڈیونگ اور فرینکی ڈیونگ کا میں نے آپ کو ابھی اپ ڈیٹ دے دی ہے اور برنال تو آپ سمجھیں کہ وہ تو پورے آہ سیزن کے لیے باہر ہیں اس کے علاوہ آپ لیفٹ بیک کی پوزیشن کے اوپر دیکھو تو بلدے اور مارٹن جنہوں نے ابھی پہلا پچھلا گیم کھیلا بھی تھا اور وہ مطلب ظاہر ہے وہ بھی ینگ لڑکے ہیں ان کے اوپر آہ جو ہے اتنا ٹرس آپ کرنی سکتے تو آپ کے پاس بلدے ہی ہیں اور اتنے کینسل ہو جو ہیں وہ اب اویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس پھر اس کے بعد اگر آپ ڈیفنس کی بات کرتے ہو سینٹر بیک پوزیشن کی بھی تو انیگو مارٹینس اروہو یہ دو پلیئر ہیں اور اروہو آپ کو پتا ہے کہ وہ دسمبر سے پہلے آنے نہیں والے پھر اس کے بعد کوبارسی ہیں ایرک گارسیا ہیں ایرک گارسیا کو بھی آپ جو ہے وہ ڈی ایم پوزیشن کے لیے بھی کنسیدر کر سکتے ہو اور سینٹر بیک کی پوزیشن کے لیے پر بھی آپ ان کو کر سکتے ہو اور ایرک گارسیا بھی آپ کو پتا کہ تھوڑی انجری کی وجہ سے ابھی باہر ہے اور پھر ان کے بارے میں بھی اب یہ نیوز آ رہیے کہ پہلے آ رہا تھا کہ یہ دو ہفتے پھر ایک مینہ پھر دو مینہ اب چار مینے کے بھی باتیں ہو رہی ہیں تو پتہ نہیں وہ کب آئیں گے تو یہ آپ کے اس وقت بیک اپ ہے اور اس کے بعد رائیڈ بیک کے اوپر بھئی کندے اور ہکٹر فورٹ آپ کے پاس آویلیبل ہیں اور کیپر کی اگر بات کی جائے تو ٹیرس ٹیکن جو کہ بڑی بری فارم کے اندر ہیں برا پرفارم کر رہے ہیں اور اناکی پینیا آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو یہ آپ کا سکوارڈ ہے اب اس میں خدا نہ خاصہ آپ کے کچھ مین پریس کو انجری ہو جاتی ہے دیکھو میڈ فیلڈ کے اندر تو کہیں نہ کہیں آپ گزارہ کر ہی لوگے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن اگر خدا نہ خاصہ لامین یمال انجرڈ ہو جاتے ہیں لیون ڈوز کی انجرڈ ہو جاتے ہیں یا رفینیا انجرڈ ہو جاتے ہیں تو بھئی لگ گئے لگ دے آپ کو پورے سیزن آپ نہ تو آپ چیمپننز لیک میں آپ کچھ کر پاؤ گے ٹیک ہے کیونکہ لامین یمال بھئی آپ کا مین بندہ ہے بھئی مین بندہ ہے خدا نہ خاصہ اس کو کچھ ہو گیا وہ ایک مہینے کے لیے باہر ہوتا ہے تو آپ کو لگ گئے اور پھر لا لیگہ بھی بچانی بڑی مشکل ہو جائے گی اس وجہ سے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ بات سنونا جتنی گیمز جیت کے جتنی لیڈ لے سکتا ہے نا ابھی لا لیگہ میں تو بات سنونا کو وہ لے لینی چاہیے وہ ہی ہمارے لیے بہتری ہوگی تو خیر یار یہ تھی اب تک کی ویڈیو آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ بارسہ کی جو یہ ٹرانسور مارکٹ کی پرفارمنس ہے مینجمنٹ کی اس سے آپ مطلب ایکسپیکٹیشن تو آپ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ سائن کریں گے لیکن آپ کو آپ کتنے ماس دیتے ہونے آپ بارسہ کی جو اس کو لے کے آپ کیا سوچتے ہو کہ کیا یہ کمپیٹ کر سکیں گی کیا یہ کچھ ٹروفیز نکال سکیں گے کی نہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا هم مزدد سبسکر Tank یا هم